مہمود خان اچھکزئی صاحب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پھر راکین بات کر لیں گے مہمود خان اچھکزئی صاحب سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ جو عونربل ممبر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی چمن کے حوالے سے پرلات کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں چمن کے مقام پہ محمود خان اچھکزئی صاحب ان کی سربرائی میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کا سہن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے گھر کے کمرے پاکستان میں آتے ہیں ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیومیٹرک سسٹم ہے جو چپ لگی ہوتی ہے اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتے ہیں تقریباً آپ کا پچیس سے پینتیس ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس ساتھ ہیں روزگار کا معاملہ ہے ایک بھائی پاکستان میں ہے دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے زمین جو ہیں وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جوسوہ کے انٹیرئر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا پاسپورٹ بھی درکار ہے اچھا چلے پاسپورٹ یہ آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا لوگوں کو غریب لوگوں کوئی مسئلہ نہ ہوتا میڈم چیٹ پرسن صاحبہ یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفیس والے رشوت لے رہے ہیں ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے فی کس فی پاسپورٹ وہ غریب شخص کہا پہ دے گا یہ ظلم ہو رہے ہیں دوسری اہم چیز وہ سین آئی سی کے اوپر وہی پہ آپ جس طرح بینک میں سین آئی سی استعمال ہوتا ہے آپ اس پہ انسرٹ کریں اس مشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں کوٹس میں آپ کا ہوتا ہے وہی چیز وہاں پہ بورڈر پہ کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خانچے ہیں یہ ایک خانچہ ایک خانچہ مشین منسٹری آف انٹیر نے شروع کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی فائرنگ ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بینچز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیر منسٹر کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی آواز اٹھائیں یا ان میں بلوچستان کا خون دوڑ رہتو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئر پرسن صاحبہ دوسری اہم چیز اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یہ کیوں ان پہ فائر ہوا یہ پاکستان کے اہم شہری ہیں پاکستان کا ایک ایک شہری ہماری لین کا ایک ایک قطرہ خون کا قیمتی ہے ان کو معاوضہ ملنا چاہیے سرکار اور جو ریاست ہیں ان کو گلے لگائے چاہے وہ مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں چاہے وہ گوادر کے ہمارے ساتھی ہیں چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں چاہے وہ منگل صاحب ہیں چاہے جو بھی ہو گلے لگائیں اور بلوچستان کو ڈیولپ کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور وہ لوگ جو ہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں حکومت ان سے معافی مانگے یہ ہماری فلور اف تا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے دوسری اہم بات میڈم چیز پرسن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام عذر مشوانی ہے ان کو دو بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں پانے دو بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریڈ کیا وہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے ان کو زدقوب کیا ان کی والدہ کو لکوے کا ٹیک ڈیسمبر میں ہوا تھا وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا ان کے بھائیوں کو ان کی فیملی کو گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہے ہیں یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اس چیز کو یہ ویگو کلچر یہ خلائی مخلوق کلچر اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاؤ ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہے میڈم سپیکنز میڈم چیپ پرسن صاحبہ اور یہاں پہ یہ انفوس ڈسپیرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے ہم لوگ محذب معاشرہ اور ایک محذب ملک کی کتاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں نہ کہ ایک بنینا ریپبلک کے یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چلوں میڈم چیپ پرسن صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسیمبلی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں ان کے کیمرہ اس کو ڈسلاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ الاؤ کرنے چاہیے اسی فلور پہ مریم اور انزیب آ کے ہم لوگ اس کا حصہ تھے آ کے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھی اور اس وقت ٹریجری بینچز کے جو لوگ آپ پوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے وہ سب ٹھیک تھا ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ ان کے کرتود کیونکہ پی ٹی وی اور باقی چینل جو ہیں وہاں پہ تو ایک قسم کا ایک سپریش کیا ہوا ہے انفورمیشن کو وہاں پہ وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ کوئی نام لے وہ نہیں دکھاتے ہیں تو جس وقت کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کو ریورس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم چیئر پرسن صاحبہ جو یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں لوگ یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یہاں پہ تو قومی اسیملی ہے عوامی اسیملی ہے ہم لوگ تھلے پہ لوگوں سے جا کے ووٹے مانگتے ہیں آپ جا کے جا کے مانگتی ہیں باقی لوگ مانگتے ہیں ہم لوگ گریڑی والوں سے ووٹے مانگتے ہیں ہم لوگ موچیوں سے ووٹے مانگتے ہیں ہم لوگ جا کے دکانداروں سے ہر جگہ ہمیں پہنچنا پڑتا ہے ہمیں تو عوام میں ہمیں رہنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگ کیوں درتے ہیں یہاں پہ خواجہ عاصف نے جو بات کی تھی کہ ہی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہاں پہ جنابی چیئر پرسن صاحبہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتی ہیں یوٹیوبرز کو باقیوں کو الاؤ کرنا چاہیے صحیح معنی میں وہ بے شک انٹرویوز لیں جتنی انفارمیشن ہوگی اتنی جمہوریت پھلے گی اور پھولے گی اور اس سے فائدہ ہوگا آخر میں میں ایک بار پھر بات کروں گا جنابی چیئر پرسن صاحبہ کہ انٹیرین منسٹر کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز کا دعا اس چیز کا جواب دینا چاہیے اور آخر میں ایک بات میں کروں گا میں ابھی اڈیالہ پریزن سے آیا ہوں وہاں پہ میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو سیل دیا گیا ہے اس کے آپ ڈائمنشنز دیکھیں تقریباً آٹھ نو فٹ بائے چھے فٹ وہ سیل ہے وہاں پہ وہ بستر کے سائز دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان کو وہاں کے لیے جگہ دی جاتی ہے پندرہ فٹ بھی جگہ وہ نہیں ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیراعظم ہوں کے ان کو ان کے رائٹس کے مطابق ان کے رائٹس دی جانی چاہیے وہ ایک جواکش ایک مضبوط شخص ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بشرا بی بی کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری دو خواتین ہماری سنم جاوید صاحبہ اور آلیہ حمزہ صاحبہ سرگودہ میں میں وہاں پہ گیا تھا بخشی خانہ میں ان کو گرمی میں رکھا گیا تھا آپ خود ایک خاتون ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا گرمی میں ان کے روکار بن چکے ہیں اس بھی کہتا ہے جیل خانہ جات کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے اوپر سے کس کے آرڈر ہے جنابی چیئر پرسن صاحبہ جب ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے ان کو کیوں رکھا جا رہے ہیں کیا یہ مریم نواز کی اللیگل حکومت یا شعباز شریف کی اللیگل حکومت یہ اس چیز کے ذمہ دار ہے کہ ان لوگوں کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ ان کو ذمہ دار ٹھیڑاتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی تاریخی میں سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگوں کو زد و قاب کر رہے ہیں اور ریڈز کر رہے ہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ہمارے جو خواتین ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کورٹ کے پریزنرز ہیں فیل پور ان کو رہا کرنا چاہئے ہیں بہت شکریہ میڈم جیئر پرسنس